موسیقی سب سے پہلے نزل آتے ہیں تک کی سپورٹس ہیڈ لائنز پر ایٹیلین نوپین ٹینس پتیوٹا کے مہلا سنگلز کے فائنل میں سمیں پولینڈ کی ایگا سوٹیک کا مقابلہ چک گھرناج کی کروڑینا پسکوہ سے جاری آج ہی سربیا کے نواغ جوکووش کا سامنا سپین کے رافر نڈال سے ہوگا بھارت کی اوچھی کود ایتھلیٹ تجیسونی شنکر نے امریکہ میں بیک ٹول آؤڈڈور ٹریک اور فیلڈ چیمپینشپ میں سون پتک جیتا بھارتی مہلا کے کے ٹیم سو رہجون کو ویسٹن میں ٹسٹ میچ کے ساتھ اپنے انگلینڈ دورے کی شروعات کرے گی لیسسٹر سٹی نے چلسی کو ہرا کر 137 سال کے اتحاس میں پہلی بار ایف ای کپ فٹبال ٹورنمنٹ کا خطاب اپنے نام کیا اور آئی ٹی اف ورڈ جونئر ٹینس چیمپینشپ انڈر فورٹین ایشیا اوشیانہ فائنل کوالیفائنگ ڈاؤن کے لیے تین سدسی بھارتی تھیم کی خوشنا اور سب سے پہلے زیادہ دالتے ہیں ٹینس پر ایٹیلین اوپن ٹینس پتیوٹا کے پوروش سنگلز فائنل میں آج رات موجودہ چیمپین سربیا کے نوواغ جوکووش کا سامنا نو بار چیمپین رہ چکے سپین کے زافر نڈال سے ہوگا مہیلہ سنگلز کے فائنل میں سمیں پولینڈ کی ایگا سویتے کا مقابلہ چک گھڑناچ کی کیرولینا پلسکووہ سے چل رہا ہے سیادہ جانکاری کے لیے سنتے ہمارے صحیح ہوگی نوین سکسینا کی یہ ریپورٹ اس سمیں سبھی ٹینس پریمیو کی نگاہیں ایٹیلین اوپن کے مہیلہ سنگلز کے فائنل پر لگی ہوئی ہیں جس میں پولینڈ کی ایگا سویتے کا مقابلہ چک گھڑ راجے کی کیرولینا پلسکوہ سے ہو رہا ہے سیمی فائنل میں پولینڈ کی سویتے نے امریکہ کی کوکو گاف کو چھے چار چھے تین سے شکست دی وہیں کیرولینا نے کرویشیا کی پیترہ مارٹرک کو چھے ایک تین چھے چھے دو سے ہرا کر فائنل میں جگہ بنائی آج رہا تھی پوروش سنگلز فائنلز میں نووک جوکوویچ کا سامنا رافیل ناڈال سے ہوگا نو بار چیمپین رہ چکے اسپین کے رافیل ناڈال نے سیمی فائنل میں امریکہ کے ریلی اوپلکا کو چھے چار چھے چار سے خرائیا جبکہ دوسرے سیمی فائنل میں موجود ہے چیمپین سربیہ کے نووک جوکوویچ نے اٹلی کے لارنزو سونے کا کو چھے تین چھے سار چھے دو سے مات دی ناڈال دسوی بار یہاں جیتنے کا پریاس کریں گے یہ بار وی بار اس ٹرونمنٹ کے فائنل میں کھیل رکھے ہیں اور ہر بار سیمی فائنل تک پہنچے ہیں وہیں دوسری اور نووک جوکوویچ اپنے خطاب کو برقرار رکھنا چاہیں گے دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ آج پوروش اور مہیلہ سنگلز میں خطابی مقابلہ کس کے نام ہوتا ہے نوین سکسینہ سپورٹس سکین جہاں شہلیش اس سمیں ایک اہم مقابلہ چل رہا ہے پولین کی ایگا سوٹیک اور کرونا پرسکوہ کے بیچ کس کا پرڑا بھاری دیکھ رہے ہیں دیکھیں سب سے پہلے تو ایک چانکاری اپنے لیسنرز کے لیے کہ ایگا سوٹیک مقابلہ جیت گئی ہیں اور بہت ہی آسانی سے جیت گئی ہیں تو وہ ایک چیز کم سے کم کی اتنا ون سائیڈڈ شاہد ہی امید کی گئی تھی کہ کوئی فائنل اگر 6-0-6-0 پر ختم ہو اور صرف 37 منٹ میں ختم ہو جائے تو اس طرح کے فائنل کے امید نومل ہوتی نہیں ہے آپ امید کرتے ہیں کہ کوئی فائنل مقابلہ بہت ہی کڑے سنگرش کے بعد اس کا نتیجہ آئے گا فائنل اسی کو کہتے ہیں لیکن ایک طرح سے ون سائیڈڈ ہے حالاکہ جس طرح کا محول ہے اس طرح پوری دنیا میں اس طرح کسی بھی ہر کھلاری کی منوسطی اور ہر سامنے والے کھلاری کی منوسطی تمام طرح کے فیکٹرز ایتے ہیں جو کھیل کے میدان کے باہر کے فیکٹر بھی آتے ہیں تو سمبھو ہے کہ وہ فیکٹر بھی ایک بیچ میں آیا ہو لیکن ایک ون سائیڈ مقابلے میں اگر 6-0 جیت گئی بلکل اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بہت ہی یوہ کھلاری ہیں اور پچھلی بار بھی انہوں نے جس طرح سے چیمپنشپ جیتی تھی سب ہی کو چونکا دیا تھا اتنی کم انہوں میں اتنی ہونہار کھلاری اور جسٹ جب ہم سٹوڈیو میں آئے تو اس سمیمیچ ختم ہونے والا مددب سمیر تک ختم نہیں ہوا تھا تو ایسا لگ رہا تھا کہ کہیں نہ کہیں ان کا پرڑا بھاری ہے لیکن اتنی آسانی سے جیت لیں گی اس میچ کو بلکل صحیح بات ہے ان کھلاریوں میں سے ہیں جن کو بہت ہی تتیبہ شالی مانا جا رہا ہے جن کو مانا جا رہا ہے کہ اگر وہ اپنے پوٹینشل پر پوری طرح کھڑا اترتی ہیں تو کافی سمیہ تک مہلہ ٹینس پر راج کر سکتی ہیں اس طرح کی کھلاری ہیں اور کم سے کم اس مقابلے میں جو انہوں نے ابھی پلسکوہ کے کھلار جیتا ہے اس میں انہوں نے اس طرح کے کھیل کی اپنی ایک جھلک دکھائی ہے اور وہ جو امیدیں لوگ انہوں نے ان سے لگائی ہوئی ہیں ایسا لگتا ہے کہ وہ اس پر کھڑا اتریں گے جس طرح کا کم سے کم ابھی پردرشنوں کر رہی ہے بلکل اگر کا آگے کا سفر آپ کیسے دیکھتے ہیں آگے فرنچ اوپن ہونے والا ہے اور جس طرح سے پلسکوہ بھی اس کی دعویدار ہیں کیا خوش دیکھتے ہیں آگے دیکھیں ٹینس میں اس سمیہ کافی کچھ ٹینس کیا کہا ہے کھیل کھیل کی پوری دنیا میں ہی کافی کچھ سمیں بدلاو کا سمیں ہے کیونکہ ایک طرح سے بڑے بریک کے بعد چیزیں دیرے دیرے سامانے اس پر آئیں گے اور ان میں جو لوگ جو بدلاو کا تطیق بن کر رہیں گے ان میں یہ کھلاڑی بہت ہی امپورٹن رول پلے کریں گے میلہ ٹینس میں جب یہ کوویڈ شروع ہوا تھا اس سمیں بھی ایک طرح سے بدلاو کے دور سے گزر رہا تھا اور ایک طرح سے یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ جو لوگ بدلاو لے کر آئیں گے خاص طور پر کلے کورٹ کو لے کر کلے کورٹ پر ابھی مقابلہ چل رہا ہے اور ابھی فینچ اوپن بھی کلے کورٹ پر ہی ہوتا ہے جو گراس اور ہارڈ کورٹ سے کافی الگ ہوتا ہے اس پر کم سے کم جو جس طرح کا کھیل اس وقت ایک نے دکھایا ہے اس سے امید بنتی ہے کہ وہ یقیناً مہلہ ٹینس میں بڑھ لمبی دوری تھی سائے کرے گی بلکل آج رات ہی پورو سنگلز کے فائنل میں موجودہ چیمپئن سربیا کے نواغ جوکووش کا سامنا نو بار چیمپئن رہ چکے سپین کے زافر نڈال سے ہونے والا ہے اور جب ہم یہ کہہ سکتے ہیں ٹینس کے یہ دو دگج آمنے سامنے ہوں تو نشطی طور پر ایک جو کرنٹ ہوتا ہے اس اس کورٹ میں وہ بلکل کہیں نہ کہیں اور جو فین ہیں ان کو بھی بہت انتظار رہے گا بلکل انتظار رہے گا خاص طور پر یہ دونوں جو کھلاڑی اور نڈال چونتیس سال کے ہیں جوکووش تینتیس سال کے ہیں اور ایک بہت لمبے سامنے سے ایک طرح سے جوکووش نڈال اور فیڈرل جو پوروش ٹینس اس پر ایک طرح سے راج کر رہے ہیں تو ان تینوں کھلاڑیوں میں سے کوئی بھی دو جوابس میں گلتے ہیں تو اس کا رومان چپنا ہی ہوتا ہے اور حالان کی رافیل نڈال پچھلے کچھ سامنے سے اس طرح کے فارم میں نہیں تھے لیکن جو انہوں نے سیمی فائنل کھیلا ہے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ واپس اپنے رنگ میں آ رہے ہیں کوئی بہت آسانی سے انہوں نے سیمی فائنل جیتا ہے اور یہ اچھا لگے گا اگر دونوں کھلاڑی اپنے ٹاپ فارم میں ہوں کیونکہ جیسا جی بلکل ایک اچھا میچ دیکھنے کو ملے گا وہ فائنل ہو فائنل کی طرح کا میچ ہو وہ بہت اپورٹن تھے جی بلکل تو اس پر بھی ہماری نظریں بنی رہیں گی بات کرتے ہیں کرکٹ کی بھارتی مہلہ کے ٹیم سولہ جون کو بسٹن میں ٹس میچ کے ساتھ اپنے انگلینڈ دورے کی شروعات کرے گی اس کے بعد وہ تین ایک دیوزی اور تین ٹونٹی ٹونٹی میچ کھیلے گی اس دورے پر رمیش پوار دو سال بعد بھارتی مہلہ ٹیم کے مکھے کوچ کے روپ میں واپسی کریں گے اس ٹیم میں کون کون برما کو پہلی بار بھارتی مہلہ ونڈے ٹیم میں جگہ ملی ہے آگامی انگلینڈ دورے کے لیے انہیں سب ہی پراروپوں میں ٹیم میں شامل کیا گیا ہے وہیں انبھابی اور راؤنڈر شکا پانڈے اور ویکیٹ کیپر بلیباز تانیا بھاٹیا کی بھی ٹیم میں واپسی ہوئی ہے دونوں حال ہی میں دکشن افریقہ کے خلاف گھریلو ایک دیوزی اور ٹونٹی ٹونٹی شنخلہ سے ٹیم سے باہر تھیں راشتری چین کرتاؤں نے انگلینڈ دورے کے لیے دو ٹیموں کی گھوشنا کی ہے ایک ٹیسٹ اور تین ونڈے میچوں کی شنخلہ کے لیے میتالی راج کی نیترتو میں اٹھارے سدسیہ ٹیم بنائی گئی ہے اور ٹونٹی ٹونٹی کے لیے آلگ سترے سدسیہ ٹیم کی گھوشنا کی گئی ہے ٹونٹی ٹیم کی کمان ہرمن پیت کور کو دی گئی ہے شیفالی کے علاوہ انکیپڈ وگٹ کیپر اندرانی روئے نے بھی دونوں ٹیموں ایک جگہ بنائی ہے جبکہ کورونا سے اوبر نہ پانے کے کارن لیگ سپنر راجیشوڑی گائکوارڈ کو ٹیم میں جگہ نہیں ملی ہے مکیش کمار سپورٹس کین جی ہاں شیلیش اگر ہم دیکھیں تو بھارتی مہلا کے ٹیم سلح جون کو ٹسٹ میچ کے لیے انگلینڈ دورے کی شروعات کرنے والی ہے اور ٹیم میں بھی کچھ پریورتن کیے گئے ہیں اگر ہم شیفالی ورما کی بات کریں تو پہلی بار ونڈے ٹیم میں جگہ ملی ہے کیسے دیکھتے ہیں آپ اس پورے برگٹ کو ہلو شیلیش کیا آپ ہمیں سن پا رہے ہیں ہلو شیلیش سے ہمارا سمپر کبھی نہیں ہو پا رہا ہے اس سمیں جس طریقے سے مہلا والے باز شیفالی ورما کو پہلی بار او ڈی آئی میں جگہ ملی ہے اس کے علاوہ انہیں جو تینوں پراروپ ہیں اس کے لیے چاہے ٹسٹ کی بات کریں چاہے ہم او ڈی آئی کی بات کریں یا ہم ٹونٹی ٹونٹی کی بات کریں ان تینوں ہی فارمٹس میں انہیں ٹیم میں شامل کیا گیا ہے اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو شیخہ پانڈے جو کی بہت ایکسپیرینسڈ آر لاؤنڈر ہیں اور تانیا بھاڈیا یہ بھی ابھی ٹیم میں نہیں تھی لیکن ان کی ٹیم میں واپسی ہوئی ہے اور دونوں حال ہی میں دکشن افریقہ کے خلاف جو لکھنو میں او ڈی آئی سیریز کھیلی گئی تھی اس کے علاوہ ٹونٹی ٹونٹی سیریز بھی کھیلی گئی تھی جس میں حالانکہ جو بھارتی مہلا کرکیٹ کھیلاری تھی ان کا پردیشن بہت اچھا نہیں تھا وہاں پہ وہ اس ٹیم میں نہیں تھی تو دوبارہ سے ان کو ٹیم میں اس تھان دیا گیا ہے اور اس کے علاوہ اٹھارہ سدس ہیں ٹوٹل جو ٹیسٹ اور تین جو میچوں کی او ڈی آئی سیریز کے لیے جو ہے اس کے مطالی راج کے نتیت میں اٹھارہ سدس سدسیوں کی ٹیم بنائی گئی ہے اور ٹونٹی ٹونٹی کے لیے سترہ سدسیوں کی ٹیم گھوشت کی گئی ہے جس کی کمان اس سمیں ہرمن پیت کور کو دی گئی ہے تو یہ تو بات تھی اگر ہم پوری ٹیم بھی بات کریں تو مطالی راج کپتان ہیں سمتی مندھانا ہرمن پیت کور اپ کپتان ہیں پونم راؤت پریہ پونیا دیپتی شرما جی میمہ روڈرکس شیفالی ورما اسنیح رانہ تانیا بھاٹیا اندھانی روئے جھولنگو سوامی شیخہ پانڈے پوجہ ارندہ تی ریڈی پونم یادو ایکتہ بشت اور رادہ یادو اس ٹیم میں شامل ہیں اس کے لیے جو مہنہ ٹونٹی ٹونٹی ٹیم ہے اس میں ہرمن پیت کور کپتان ہیں سمتی مندھانا دیپتی شرما جی میمہ روڈرکس شیفالی ورما رچہ گھوش ہرلین دے اول سنیح رانہ تانیا بھاٹیا اندھانی روئے شیخہ پانڈے پوجہ وستکر ارندہ تی ریڈی پونم یادو ایک تاب بشت رادہ یادو سمرن دل بہدر یہ ہماری جو ہے بھارت کی جو مہنہ ٹونٹی ٹیم ہے اس کی سدس ہیں اس پر ہماری چرچہ جاری رہے گی جیسی شیلیش سے ہمارا سمپرک ہوتا ہے ہم اس کو دوبارہ سے کرتے ہیں بڑھتے اگلی خبر اور بات کرتے ہیں فٹبال کی بھارتی فٹبال ٹیم 19 مئی کو قطر کے لیے روانہ ہوگی کیونکہ اس دیش نے بھارتی ٹیم کو رہا دیتے ہوئے اگلے مہینے ہونے والے دو ہزار بائیس ورش کپ پولی فائر سے پہلے کھلاریوں کو وہاں ٹریننگ کا اکھل بھارتی فٹبال مہاسنگ کا پرستاؤ سکار کر لیا ہے اتنا ہی نئی قطرنی بھارتی دل کے وہاں پہنچنے کے لیے دس دن کے انیوار پتھک واز سے چھوڑ دینے میں بھی حصہ لگی اور بھارت پہلے ہی دو ہزار بائیس فیفا وش کپ میں جگہ بنانے کی دور سے باہر ہو چکا ہے لیکن ان سنیوت کوالی گہنش شیلیش ہم بات کر رہے تھے بھارتی ہم کرکٹ کی بات کر رہے تھے بات ہم نے فٹبال کی بات کی کی اس طرح سے بھارتی فٹبال ٹیم جو نسم ایک قطر کے لیے دو ہزار بائیس وش کپ کولیفائر سے پہلے کھلاریوں کی وہاں ٹریننگ کا جو اکھل بھارتی فٹبال محسنگ کا پیستاؤ ہے وہ سکار کر دیا گیا ہے سب سے اچھی بات یہ ہے کہ کم سے کم ایک بڑا ٹائم پیریئیڈ ملے گا حالانکہ بڑا کہنا ٹھیک نہیں ہوگا لیکن جو بھی سمیں ہے وہ زیادہ سے زیادہ جتنی اپلبدتا ہو سکتی تھی وہ کم سے کم بھارتی ٹیم کو ملے گی یہ سب سے اچھی بات ہے کیونکہ اگر یہ دیکھا جائے تو دنیا کے مقابلے کیونکہ بھارت میں زیادہ سمسیائیں ہیں اس بیچ کو لے کے زیادہ تر راج جیس ہیں جہاں پہ لکڈاؤن لگے ہوئے ہیں ایسے میں سمبھو ہے جو فیزیکل ٹریننگ ہے ایسی نورمل ایک ٹریکٹس کو چھوڑی دیجئے جو فیزیکل ٹریننگ ہے وہ بھی ان خراری کی ہو پائی ہوگی یا نہیں ہو پائی ہوگی ہم اس کو لے کے پورے بھروسے کے ساتھ کچھ نہیں کہ سکتے ہیں اور اگر کوئی اپنے گھر میں جیم میں یا گھر میں ہی جو ٹریننگ کر رہا ہوگا اس کا اور باہر ایک ٹیم کے ساتھ ٹریننگ کا دونوں میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے تو وہ فرق میدان پر اگر فوٹبول اور کرکٹ کی فٹنس کی تنہ کرنا ٹھیک نہیں ہے لیکن یہ صرف سمجھنے کے لئے ہے کتنے مشکل حالات میں بھارتی ٹیم وہاں پہنچے گی اور بھارتی کھلاڑی کس حالات میں ہوں گے مانسک طور پر کس حالات میں ہوں گے تو یقیناً دوہزار 22 کے ریس سے بہت ضروری ہے جس طرح کے ماحول میں ایک لاری جا رہے ہیں اس میں ان کی مانسک تا کس طرح کی ہوگی یہ ہم لوگ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کیونکہ ہم لوگ اس طرح کے ماحول میں اپنا وقت بتا رہے ہیں بڑھتے ہیں اگلی خبر کی اور کازاکستان کے نور سلطان میں ساتھ سے 12 جون تک ہونے والے آئی ٹی آف ورڈ جونئر ٹین چیمپنشپ انڈر فورٹین ایشیا اوشیانا فائنل کوالیفائنگ ڈاؤن کے لیے تین صدر سی بھارتی ٹین کی خوشنا کر دی گئی ہے ٹیم میں ریتھن پرناو آرس مانس منوج دھامنے اور کرش اجی آگے ہیں آگے بھارتی ٹین سمیت نے ورچول بیٹھا کے بعد اس ٹین کی خوشنا کی ہے تیجز آہو جا ریزر کھلاری کے روپ میں شامل کیے گئے ہیں تو ورڈ جونئر ٹین چیمپنشپ کی بات ہے یہ شیلش بلکل یہ ایک کمپٹیٹیو کوئی بھی کھیلو چاہے ٹینیس ہو چاہے کچھ بھی طرح کھیلو آپ جتنا بھی کمپٹیٹیو پردھا میں اترتے ہیں اور جتنا زیادہ آپ انٹرنیشنل لیول پر کھیلتے ہیں جتنا آپ کو ایکسپوزور ملتا ہے وہ آپ کے بھوشے کے لیے بہت مہت پون ہوتا ہے تو ایک طرح سے یہ شروعاتی قدم ہوگا بھارتی ٹیم کے لیے اور امید کرتے ہیں کہ بھارتی ٹیم آج پردرش کرے اور بہت اچھی خبر اتھلیٹک سے آ رہی ہے بھارت کی اونچی کود ایتھلیٹ اتھلیٹ اتھلیس سنی شنکر نے امریکہ میں بیک ٹول آؤٹڈو ٹریک اور فیلڈ چیمپنشپ میں سون پدر جیت لیا ہے 22 سال کے شنکر نے اونچی کود میں 2.28 میٹر کا سکور کر سون جیتا لیکن وہ تو کیو اولمپک کے لئے کوالیفیکشن سٹانڈرڈ 2.33 میٹر سے چوک گئے شنکر نے اسے پہلے بیک ٹول آؤٹڈو ٹریک کے 2019 میں بھی پوروش اونچی کود کا خطاب جیتا تھا جب کہ اس کا 2020 کا سنسکرن کرونا وائرس کے قارن جو کرونا مہماری تھی اس کے قارن رد ہو گیا تھا اور تیجسونی کی کتنی بڑی سفلتہ مانتے ہیں آپ دیکھیں سیزن بیسٹ ہے اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ لگ اپنے بیسٹ کے آس پہنچ چکے جی جی دوبارہ حصور آتے ہیں فٹبال پر بلجیم کے میڈ فیڈر یوری ٹیلمنس کے ویجائی گول کی مدد سے لیسس تر سٹی نے فائنل میں چلسی کو ایک شون سے ہر آکر اپنے کلپ کے ایک سو سنتیس سال کے اتحاس میں پہلی بار ایف 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 اکیس ازار درشکوں کی موجودگی میں کھیلے گئے اس میچ کا ایک مات گول ٹیلمنس نے تر سٹویں منٹ میں کیا حالانکہ نماز سی منٹ میں چلسی نے لگ بھاگ برابری کا گول کیا ہی تھا لیکن اس سے آف سائیٹ قرار دے گیا گیا لیسس سٹی کو اس سے پہلے چار بار وہاں ہرنے والی ٹیم چیمپنز لیگ کے اگلے سیزن میں جگہ بنانے سے چوک سکتی ہے چلسی کو 29 مائی کو منچس سٹی کے ساتھ چیمپنز لیگ کا فائنل میچ بھی کھیل نا ہے تو اگر ہم کہیں شیلش فی کپ فوٹبال ٹورنامنٹ کا جو خیطاب ہے وہ لیسیسٹر سٹی کی نام ہو گیا ہے بہت بڑی کامیابی ہے ان کی اور لیکن اس سے زیادہ بڑی کامیابی جو آپ نے ایک لائن بولی 12,000 درشک موجود تھے لگوگ ایک سال کے بعد کہا جائے انگلینڈ میں ایک طرح سے 90 ہزار کی کپیسٹی ہے سٹی ڈی وہ موجود تھے تو کم سے کم انگلینڈ ایک نورمل بیش ہونے کی طرف بڑھ رہا ہے اور وہ ایک بہت اس سے جو کیا وہ تو اعتیاس ہے ہی اس سے بھی زیادہ بڑی بات ہے کہ کم سے کم ایک مہاماری سے اوبر کے ایک دیش واپس آرہا ہے جی بالکل اور جیسا کی فوٹبول یوروپ کی جان کہا جاتا ہے اور جب اکیس ہزار درشک ہوتے ہیں اور اس کے بعد جب آپ کوئی بھی کول کرتے ہو اس کے بعد جو درشکوں کا شور ہوتا ہے جو آپ کو پرستان ملتا ہے اس کی کمی ہمیشہ کلتی رہے گی اس کرونا کال میں بلکل صحیح بات ہے اور کھالی اسٹیڈیم میں کھلنا آپ کسی بھی کھلاڑی سے پوچھ کے دیکھ ہے اس سے زیادہ تارچر کہہ سکتے ہیں جب تالیاں بچتی ہیں اس کا اپنا ہی اتصاہ ہوتا ہے اور اسی اتصاہ کو بنائے رکھتے ہوئے اب سمیں انمتی نہیں دے رہا کچھ اور کھل خبروں پر چرچہ کریں شیلش تمام کھل خبروں پر وستار سے چرچہ کرنے کے لئے آپ کا بہت بہت دھنیواد شورتوں سپورٹس کے اگر آپ اس کا ارخم کو دوبارہ سننا چاہتے ہیں تو لوگ آن کر سکتے ہیں ہماری ویب سائیٹ نیوزون ای آئی آر ڈاٹ کام پر کشام ساتھ بچ کر بیس منٹ پر دوبارہ ملاقات کے وعدے کے ساتھ ازازت دیجئے اپنے ہوسٹ وردوس سدھار سنگھ کو تک تک کے لئے نمسکار